اسلام علیکم گائز اس is Drifter ہے ویڈیو میں جانتا ہوں میں کافی ٹائم بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے لیے آج سوری میں تھوڑا سا بیزی تھا اب میں ریگولر رہوں گا کوشش کروں گا کہ جس طرح میں پہلے اپلوڈ کر رہا تھا ویڈیو جس طرح میں اپلوڈ کروں آج کی ویڈیو میں ہم سزوکی کی گاڑی ڈرائیو کریں گے سزوکی کا کس کو نہیں پتا گاڑی کا جو نام وہ ہے سزوکی سویفٹ سپورٹ آج ہو میں آپ کو اس گاڑی کی طرف لے جاتا ہوں آج میں نے سوٹ ووڈ پہنا ہوا ہے فل تیار ہوا ہوا ہوں یہ رہی ہے ہماری گاڑی کمپیکٹ سائز آپ کو پتا ہے کہ کمپیکٹ کار کا سائز ہے بیگراؤنڈ پر سزوکی کا لوگو اور سویفٹ کا بیش لگا ہوا ہے سائٹ سے بھی بہت لیول کی لگ رہی ہے گاڑی واش کروائی ہوئی ہے میں نے کہا ذرا گاڑی ڈرائیو کرنی ہے ذرا دکھانی ہے یار اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو تو سائی رکھی ہوئی ہے میں نے اس کا بانوڈ چیک کرو اندر سے بھی فل لش پش کی ہوئی ہے وین پین فور لیٹر اس کا انجن ہے ٹھیک ہے نارمل ایک گاڑی کے لیے بیسٹ ہے اور یہاں سے اس کا سائیڈ بھی بہت بیسٹ ہے اس کا میں یہ بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں جگہ ہے نا ابھی سپیکر وغیرہ نہیں لگائے میں نے وہ بعد میں اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے ابھی سیمپل رکھی ہوئی ہے موسم بھی اچھا ہے تھوڑی سی گرمی ہے بس اب انٹیریئر کی طرف چلتے ہیں انٹیریئر بلکل سیمپل سا ہے ٹھیک ہے سٹیرنگ ویل ہے سامنے اس پر ایس سزوکی کا لوگا لگا ہوا ہے اور باقی آپ کے سامنے ہیں ہارن وغیرہ سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں اس میں چلو اب چلتے ہیں لاؤس سینٹوس کی روڈز پر ذرا اس کی ڈرائیو بھی چاہ کرتے ہیں کیسی ہے لانچ کنٹرول تو اس کا اچھا ہے بہت سموز ڈرائیویں گے اس کی امید ہے کہ آج نہ روڈ پر رش اتنا زیادہ نہ ہو اگر رش ہوا تو ہم گاڑی کو بغاہ نہیں سکیں گے گاری بیچھے سے بھائی دھوان چھوڑ رہی ہے فل لوجی ٹیک جی ٹوینٹی نائن سٹیرن ویل یوز کر رہا ہوں اور جی ٹی ای فائف اور لوجی ٹیک جی ٹوینٹی نائن کا ایک بیسٹ بیسٹ سیٹنگز پر میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں کسٹم ہینڈلنگ کے ساتھ آئی وی کو لیتے ہیں ہم ادھر سے لیفٹ کرن لیتے ہیں بس آپ نے میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہنا ہے بس آئی وی میں جا کر اس کو تھوڑا سا بغاتے ہیں لیفٹ لیتے ہیں ادھر سے اسی بغیرہ اس کا بلکل فٹ کام کر رہا ہے باہر تو کافی گرمی تھی اندر آکر سکون آیا ہے ذرا یہاں کا ایریا ذرا بیزی ہوتا ہے اس لیے یہاں پر ہیسٹ کرتے ہیں گاڑی بغاتے نہیں ہیں یہاں سے رائٹ لیتے ہیں یہ رہا ہمارا ہائی وی یہاں پر بغا سکتے ہیں ابھی ون ففٹی کی سپیڈ پر جا رہے ہیں یار یہ تو مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے گاری یہ دیکھا ہو گی نا کنٹرول بڑی مشکل سے یار میں نے کیا ہے یار لکس دیکھو گیمز کی لکس دیکھو یار گرافک سیکھ کرو پارم ٹریز ایکھو یار آگے آؤٹ آف کنٹرول ہو گی تھی مجھے دیاں سے چلانی پڑھنی ہے اوہو اٹھلے پھیر رہے ہیں بھائی میرے پیچھے تو نہیں آگے اوہر سیر جا رہے ہیں نا کیا پتا یار پیچھے ہی لگ جائے پرس پرسنڈ ویو بیسٹ ہے یار یار یہ پہلے تو پارم ٹریز نہیں تھے اتنے ہائی وی پر یہ کہاں سے آگے ہیں لاؤ سینٹوس ترقی کری جا رہا ہے نا بھائی یار بلکل سموز ڈرائزنگ ہے اس کی ابھی تھوڑا سا اوف روڈنگ کا ٹریک بھی دیکھتے ہیں آگے جا کے اوہر جا رہ گیا اوف روڈ ٹریک ہاں میرے خیال سے تھوڑا سا رہ گیا ہے آگے یہاں سے ہم لیتے ہیں لیفٹ کہاں گیا یار یوڈن نہیں نظر آرہا یہ رہا ہائی وی پر رش بہت ہے یہاں سے ہم کدھر ہے یار آف روڈ آف روڈ ٹریک کدھر ہے اوہو یہ کیا تھا یہاں سے ہم لیتے ہیں نہیں آگے سے لیتے ہیں یار وہ ٹرین کے ساتھ ساتھ آتا ہے ایک ٹریک میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ کدھر رہ گیا ٹریک بھے وہ رہا یہ ٹریک کو تو میں ڈھونڈ رہا تھا یہاں پر اس کی سسپینشن ذرا چیک کرنا کسٹم ہینڈلنگ کا یہ ہی تو فائدہ ہے سیٹسپائنگ ہے نا سسپینشن دیکھو ایک ٹریک میں ملتے ہیں اوہو فروڈ پر یار ایک سو بیس کی سٹریٹ پر جا رہا ہوں چلو یار آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی باقی نیس ویڈیو میں ملتے ہیں اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ریگولر روم اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں